آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ چودہ ماہ کو الیکشن ہوں گے ٹو کا فگر آرہا میرے پاس ٹیرو کارڈ میں جس میں یہ چیزیں کافی کلیریٹی کی طرف چلے جائے گی اور الیکشن تو ہوں گے مگر اس میں پیپلز پارٹی بڑا اہم گردار ادا کرے گی ویسے اگر میں نواز شریف کے ذائچے کو چیک کروں دیکھوں تو نواز شریف کا جو ہے وہ سعودی عرب میں سیٹل ہونا نظر آرہا ہے پی ڈی ایم اپنی تمام جماعتوں کا نئے سیرے سے جلاس بلائے گی اس میں کچھ خفیہ باتیں ڈسکس کی جائیں گی وہ ہزار تیس کے بعد جو دوزار چوبی سے اس میں ایڈ کا فگر ہے سیارہ زوہل کے ساتھ اور وہ پاکستان کے لیے بڑا زبدست رہے گا اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیسے ہیں سر آپ زبدست آپ سنائیں اللہ کا شکر ٹھیک جی سر بتائیں آپ کس کس چوبے میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں اور کیا کیا آپ کے مصروفیات ہیں مجھے سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ آپ نے پروگرام میں جو ہے بلایا اور دعوت دی اور مجھے پتا ہے کہ آپ نے پروگرام کی اوپر جب بھی بات ابھی کرنی ہے تو سیاست کی بات کرنی ہے کیونکہ ملکی حالات جو ہیں وہ سیاست کی اوپر دلالت کرتے ہیں مگر سب سے پہلے ہم اپنا انٹرڈکشن بھی بتاتے جاتے ہیں اپنے ناظرین کے لیے تو ہم جو ہے جو ہماری ایکسپرٹیز ہے وہ ہے سپیرچوالٹی سمتل کا ٹیرو کارڈ اور نیمرالوجی آسٹرولوجی پامیسٹری دیکھیں یہ ایک علم ہے روحانیت ایک علم ہے جسے انسان آنے والے وقت کے بارے میں پریڈکشن دے سکتا ہے باتیں کر سکتا ہے یہ ایک علم ہے کہ ستارے کیا کہتے ہیں زندگی کے حالات کس طرف جائیں گے معاملات میں کس طرح کی مدد آئے گی یا ملک کے کیا حالات جا رہے ہیں تو یہ چیزیں انشاءاللہ اس کو ہم اپنے ناظرین کو بھی ڈسکس کریں گے ان کو بتائیں گے اور اس کے بارے میں ہماری پروپر جو ہے وہ نشیست رہے گی کہ ملکی حالات کے بارے میں بھی بات کریں گے ملکی حالات کے بارے میں بات تو ہم نے کرنی ہے آپ یہ اپنائیں کہ ملکی حالات کب تک دیکھنے کے سٹیبل ہو جائیں گے یہ جو دو ہزار تیس میں آپ کو مختلف قسم کی مسالہ دار خبریں ملیں گی جیسے کہ میں نے مختلف نیجی چینلز پر پریڈکشن کر چکا ہوں کہ ابھی بھی اور زیادہ آڈیو ویڈیو لیکھ ہوں گی اور زیادہ جو ہے دمہ دم مست کلندر ہوگا اور زیادہ سیاسی انتشار بڑھے گا اور یہ جو سیاسی انتشار ہے اگست کے ماہ تک جو ہے وہ کافی حد تک کلیریٹی کی طرف چلا جائے گا یعنی کہ تین ماہ کا پیریڈ لگے گا تین ماہ کے عرصے کے اندر اندر جو ہے وہ سیاسی جو ہے وہ اس تحکام جو ہے آپ کو نظر آئے گا کہ کیا ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں یا الیکشن ہو رہے ہیں تو اس کا کیا جو سلسلہ کار ایک متین ہوتا ہے اور کیا جو ہے عدالت جو ہے عدالتیں اپنا مواقف جو ہے وہ سامنے جو انہوں نے پیش کیا ہے اس کے اوپر قائم رہیں گی یا کیا موجودہ حکومت جو ہے وہ اس بارے میں کس طرف جائے گی اس طرح اس ساری صورتحال کے جو سلسلے ہیں وہ تین ماہ کے اندر اندر کلیر ہو جائیں گے اچھا آپ نے ایک بات کی ہے کہ بہت سی آرڈیو لیک ہوں گی ویڈیوز لیک ہوں گی تو مریم نواز کا کچھ ٹائم پہلے ایک انٹرویو ہوا ہے وہ آپ کیا کہنا چاہے گے کہ کیا وہ پری پلین تھا ہاں اس میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو پری پلین تھیں میں تو کہوں گا کہ پری پلین کچھ چیزیں تھیں کچھ چیزیں کیونکہ پورا انٹرویو جو ہے وہ اس کی طرف نہیں کہ آپ پورا انٹرویو پری پلین کر لیں صحابت کی اپنے ہیودو کیود ہوتے ہیں ایک اپنے معاملات ہوتے ہیں مگر کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سیاکو سباک سے ہٹ کر تیہ کی جاتی ہیں کچھ باتوں کے اوپر بات ہوتی ہے تو سیونٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ تو نارمل انٹرویو تھا مگر ٹوانٹی فائی کچھ قیسٹنز کے اوپر بات چیت ہوئی تھی کہ اس طریقے کی بات ہوگی اچھا ان کی بی ایم ڈیو کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے وہ کہتی ہے کہ میں جانتی نہیں ہوں کون سے بی ایم ڈیو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ ان کی تھی دیکھیں گفٹ تو اس کو ملا تھا اور یوز بھی کی انہوں نے مگر یہ ہے کہ واپس کر دی کیونکہ واپس ہو گئی تھی تو گفٹ کے صورت میں تھی ان کے پاس اچھا الیکشن کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ چودہ مئی کو الیکشن ہوں گے ہاں اس کو ہم ٹیرو کار سے دیکھتے ہیں اپنے ناظرین کے لیے کہ ٹیرو کار کیا کہتے ہیں کہ کیا الیکشن 14 مئی کو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ٹیرو کار کی لینگویج کیا کہتی ہے اس کو ہم پامیسٹری اور آسٹرالوجی سے بھی دیکھتے ہیں تو کیا 14 مئی کو الیکشن ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں ٹیرو کار کیا کہتے ہیں یہ ایک انرجی ہے ایک کارز کی انرجی جو ہمیں بتاتی ہے کہ معاملات کی صرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ٹیرو کارڈ میں کیا آ رہا ہے کہ الیکشن کیا چودہ مایس کو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کارڈ کہتے ہیں کہ برپور طریقے سے چانسز ہیں کہ ہوں مگر اس میں آہ آپس کے لڑائی جگڑے ضرور ہوں گے بڑی ٹائٹ پوزیشن ہوگی اور اس میں یہ ہے کہ دو ماہ یا دو ٹو ویک کا ٹائم پیریڈ ہے جس میں ڈلے ہے یعنی کہ ٹو کا فگر آ رہا میرے پاس ٹیرو کارڈ میں جس میں یہ چیزیں کافی کلیریٹی کی طرف چلے جائے گی اور الیکشن تو ہوں گے الیکشن والی جو صورتحال مگر اس میں ذرا کچھ ڈلے تھوڑا سا ڈلے ہو سکتا ہے اچھا یہ بتایا کہ ٹھیک ہے الیکشن ہوتے ہیں ڈلے ہو جاتے ہیں ہوں گے الیکشن آہ پرائیم میریسٹر کون بنے گا ہاں یہ ایک بڑا آہ ڈیفیکلٹ سا کوئیسٹن آتا ہے کہ پرائیم میریسٹر کون بنے گا یہ صورتحال جو سیاسی کشم کش ہے یہ اس طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جو سیاسی جوڑ توڑ وہ بہت اہمیت کا حمل ہے کارڈ کی انرچی کو ہم چیک کریں تو اس میں پاکستان مسلم لیگ نون اور عمران خان بڑا جو ہے وہ گمسان کا جو کہتے ہیں رن پڑھنا بڑی ایک جدو جہد مگر اس میں پیپل پرائی بڑا اہم کردار ادا کرے گی آرصف علی زرداری کا بہت اہم کردار ہوگا اس پورے آہ الیکشن کے آہ سینیریو میں تو زیادہ جو چانسی سے نظر آتے ہیں وہ آہ اس وقت آہ پاکستان تحریک انصاف بہت ٹاف ٹائم دے گی مسلم لیگ نون کو مگر یہ اس وقت کی انرجی ڈپینڈ کرے گی کہ سیاسی جوڑ توڑ وزیر آدم بنانے میں سیاسی جوڑ توڑ کا بہت اہم کردار ہو اگلا سینیریو یا اگلا سیٹ اپ آپ کو مجودہ سیٹ اپ سے بلکل ڈیفرنٹ نظر آئے گا تو یہی سمجھیں کہ حالات کی تبدیلی جو ہے اس چیز کا اشارہ دے رہی ہے کہ چیزیں بہت چینج ہو جائیں گی اور ویسے بھی دو ہزار تیس کے بعد جو دو ہزار چوبیت سے اس میں ایٹ کا فگر ہے سیارہ زوحل کے ساتھ اور وہ پاکستانی کے لیے بڑا زبردست رہے گا اور موجودہ پوزیشن میں اچھی بات ہے کہ اس سال الیکشن ہو کے چیزیں تیہ ہو جائیں معاملہ تیہ ہو جائیں تاکہ آنے والے سال میں عوام کو ایک اچھا سیٹم ملے ایک اچھا ریلیف ملے جو کہ اس وقت جو ہے عوام مہنگائی کے جو ہے چنگل میں فسے ہوئے ہیں ہر بندہ پریشان ہے حالات نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے تو آنے والے دور کی اگر ہم بات کریں آنے والے سسٹم کی بات کریں تو یہ پاکستان کے لیے اتنا برا نہیں ہے جی سار آپ ہمیں اپنے ٹیرو پارڈ سے دیکھ کے بتائیں کہ اگر خان صاحب پرائیم منسٹر بن جاتے تھا وہ ملک کے لیے کیسے رہیں گے ح enacted ضرور ہم دیکھتے ہیں کہ اغر عمران خان صاحب پاکستان کے پرائیم منسٹر بنتے ہیں تو پاکستان کے لیے کیسا رہے گا تو عمران خان صاحب اگر موجودہ الیکشن میں پاکستان کے وزیراعظم بنتے ہیں تو پاکستان کے لیے کیسا رہے سٹوری کیا کہتی ہے چیزیں کس طرف جائیں گی معاملات کس طرح ہوں گے اور حالات کس طرف جائیں گے اچھا جی میں نے سکس کارڈ کا جو ہے ایک نکالا ہے موجودہ پوزیشن میں تو جب وہ بنے گے تو ان کو کافی زیادہ جدو جہت اور مشکت کرنی پڑے گی کیونکہ یہ کارڈ جدو جہت مشکت اور آپس میں لڑائی جگڑوں کو سیٹلمنٹ کرنے کا ہے سیکنڈ کارڈ میں یہ ہے کہ پاکستان کے لیے جو پاکستان کے لیے جو امید کی کرن ہے وہ جاگے گی حالات بہتری کی طرف جائیں گے اور عوام کو کلیریٹی مل جائے گی کلیریٹی اس طرح کے سسٹم ایک بن جائے گا اور بڑا سٹرونگ قسم کا سسٹم بنے گا اور یہ اگر بنتے ہیں تو دو جماعتوں کو ساتھ ملا کر وزیراعظم بنتے ہوئے نظر آتے ہیں دو جماعتیں ساتھ ملیں گی اور ان کو ساتھ لے کر چلیں گے کچھ محنت کرنی پڑے گی سٹرگل کرنی پڑے گی معاملات کے لیے جدو جہت کرنی پڑے گی مگر بہتری کے چانسے سے نظر آتے ہیں اور باہر کے ملک سے ایڈ بھی آ سکتی ہیں پیسے بھی آ سکتے ہیں اور بڑی اچھی انوائرمنٹ کریئٹ ہو سکتے ہیں خان صاحب کا تو آپ نے بتا دیا اب یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے نواز شریف صاحب کے پاکستان آنے کے کافی زیادہ چانسے سے نظر آتے ہیں اور اب بھی یہ چیزیں تیہ ہو رہی ہیں ویسے اگر میں نواز شریف کے ذائچے کو چیک کروں دیکھوں تو نواز شریف کا جو ہے وہ سعودی عرب میں سیٹل ہونا نظر آ رہا ہے شاید یہ یوکے سے سعودی عرب میں سیٹل ہو جائیں اور چانسز ہیں مگر الیکشنوں کے بلکل قریب اور یہ بھی وقتی طور پر آئیں گے اور واپس جائیں گے اچھا اس ٹائم پی ڈی ایم جو ہے ان کا بہت زیادہ نام خراب ہوا ہوئے آج سے آن ورڈ جو ہے پی ڈی ایم کا فیوچر کیسا رہے گا پی ڈی ایم کا مجودہ چیزیں کافی ٹینشن کریئٹ ہوئی ہیں ابھی پی ڈی ایم ایک اجلاس بلانے والی ہیں اپنی جماعتوں کا اور اس میں سب جو ہے مشترکہ شرکت کریں گے یہ پریڈکشن چڑھ رہی ہے آپ کو میں دے رہا ہوں وقت سے پہلے جو ہے نا جو نظر آ رہا ہے پی ڈی ایم اپنی تمام جماعتوں کا نئے سیرے سے جلاس بلائے گی اس میں کچھ خفیہ باتیں ڈسکس کی جائیں گی الیکشن کے حوالے سے جی تینکیو سو مچ سر تینکیو بہت شکریہ آپ کا ٹائم دے رہے گا امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو دیکھنے کے لئے دیکھتے لئے ووائس ٹی ویو کے اللہ حافظ موسیقی